بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ آسان اردو جرمن بول چال لیسن نمبر چار حاضر ہے آج ہم پرونومن سکھیں گے پرزونال پرونومن نومن اسم کو کہتے ہیں یعنی کسی شخص چیز یا جگہ کا نام یا کام اور صفت کا نام نومن کہلاتا ہے مثلاً ماریا فاطمہ علی شاوشپیلہ وغیرہ اب اس نومن کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو پرزونال پرونومن کہتے ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک فسٹ پرزون یعنی بات کرنے والا اس کو اردو میں میں اور ڈویچ میں اش کہتے ہیں سیکنڈ پرزون یعنی کہ سننے والا اسے اردو میں تم اور ڈویچ میں دو کہتے ہیں تھرڈ پرزون یعنی وہ غائب اسے ڈویچ میں اے اے زی اے کہتے ہیں تھرڈ پرزون تین قسم کا ہوتا ہے یعنی مسکولینم ہو سکتا ہے مزکر ہو سکتا ہے اس کو اے کہتے ہیں اور فیمنینم یعنی کہ مونس ہوتا ہے اور اس کو زی کہتے ہیں نویٹرون اس کو اے کہتے ہیں یہ سب سنگولر ہیں یعنی واحد ہیں ان کی جمع پلورال کہلاتی ہے ڈویچ میں اس کو پلورال کہتے ہیں جمع کو پلورال کہتے ہیں اب اس کی جمع ویا ہے یعنی کہ فسٹ پرزون کی جمع ویا ہے اور اس میں جب جملہ بناتے ہیں تو ویرب کی اے این والی فام یعنی کہ اریگنال فام استعمال ہوتی ہے نمبر دو سیکنڈ پرزون سیکنڈ پرزون کو واحد جو ہوتا ہے اس کو دو کہتے ہیں اور پلورال میں اس کو ایئر کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹھے والی فام استعمال ہوتی ہے تھرڈ پرزون یعنی جو غائب ہے اے اے ایس زی والی فام ہے اس کا پلورال ہے زی زی اور کیپٹل زی کے ساتھ تو اس کے ساتھ ویرب کی اے این والی فام یعنی گرنٹ فام جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے فسٹ پرزون اور سیکنڈ پرزون کے لیے اش اور دو استعمال ہوتا ہے لیکن تھرڈ پرزون کے لیے اے اے زی ایس کے علاوہ آٹیکل بھی استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مذکر مونس اور نویٹروم شامل ہوتے ہیں اور ان کو مذکر مونس کو ڈویچ میں گین اس کہتے ہیں یہ مذکر مونس یا بے جان چیز ہو سکتی ہے اس لیے اے کے لیے دی زی کے لیے دی اور ایس کے لیے دس استعمال ہوتا ہے اب ہم مثالوں سے اس کی وضاحت کریں جیسے یہ ہے جیسے جیسے کہ وہ ہے کومن زی وہ آپ کہاں سے آئے ہیں اس قومے آوس پاکستان میں پاکستان سے آئی ہوں وہ ہے کومن زی وہ ہے کومت فاتیمہ فاتیمہ کہاں سے آئی ہے وہ برلین سے آئی ہے وہ ہے کومت آلی یہ کومت آوس خلن آلی یہ جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ اس کے نام کی جگہ پہ استعمال کیا ہے یہ کومت آوس خلن وہ ہے کومت دس دس کند دس کند جو ہے یہ نوی ٹروم ہوتا ہے اس کے لئے ہم استعمال کریں گے از از کومت آوس فرانکفورٹ اب ہم پلورال جملے بنائیں گے وی یا کومن آوس ہم برگ ہم ہم برگ سے آئے ہیں وہ ہے کومن زی آپ کہاں سے آئے ہیں زی کومن آوس پاکستان وہ پاکستان سے آئے ہیں وہ ہے کومت ایا تم سب کہاں سے آئے ہو یہ کومت آوس ڈویچ لاند تم سب ڈویچ لاند سے آئے ہو اب ہم دوسری ویرب لے کر اس سے جملے بناتے ہیں yes builden ویا z سے mit blieben is blieben here میں یہاں رہتی ہوں do blibst here تم یہاں رہتے ہو are blibbed here وہ یہاں رہتا ہے as blibbed here یہ بچہ یہاں رہتا ہے ze blibbed here یہ لڑکی یہاں رہتی ہے ze blibbed here یہ plural فارم ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سب یہاں رہتے ہیں اور اس کی پلورال ویا ہے تو اس کا جملہ جب ہم بنائیں گے in plural فارم میں تو ہم کہیں گے we are blibbed here ہم یہاں رہتے ہیں here کہتے ہیں تم سب کو تو here blibbed here اس کا مطلب ہے کہ تم سب یہاں رہتے ہو ze blibbed here وہ سب یہاں رہتے ہیں تم سب کے ساتھ ت والی فارم آتی ہے اور z کے ساتھ an والی فارم آتی ہے yes building via z meet where done اب where done کے ساتھ ہم جملہ بنائیں گے یہ مستقبل کا جملہ ہوتا ہے is where de pilot میں pilot بنوں گا do west pilot تم ہم pilot بنوں گے یہ as z کے ساتھ ہوگا یہ ویرد پیلوٹ وہ pilot بنے گا z ویرد پیلوٹ وہ لڑکی پائلوٹ بنے گی as ویرد پیلوٹ وہ بچہ پائلوٹ بنے گا in their plural form اس میں کیا بنے گا we are ویرد پیلوٹ ہم پائلوٹ بنے گے یہ ویرد پیلوٹ تم سب پائلوٹ بنوں گے اور z z ویرد پیلوٹ وہ سب پائلوٹ بنے گے اب اس کے بعد ہے we are building z submit z z z ایک verb ہے یہ ان ریگل میزش ہے تو اس کے ساتھ جملے کیسے بنے گے اب آپ یہ دیکھیں کہ is bin شولہ میں ایک شاگرد ہوں دو بسٹ شولہ تم ایک شاگرد ہو ایا اسٹ شولہ وہ شاگرد ہے زی اسٹ شولہ وہ لڑکی شاگرد ہے اس اسٹ شولہ وہ بچہ شاگرد ہے اور اب ہم بنائیں گے plural form میں یعنی کہ جمع کے جملے بنائیں گے ویا زنٹ شولہ ہم سب شاگرد ہیں ایا زائد شولہ تم سب شاگرد ہو زی زی زنٹ شولہ وہ سب شاگرد ہیں اب امپرزونال پرونومن کو ہم دیکھیں گے امپرزونال پرونومن وہ ہیں جو کہ منش نہیں ہوتے بلکہ زاخن میں ہوتے ہیں مثلا دیا فیولہ اس اس شوارس اب دیا فیولہ جو ہے یہ مسکھولین ہے اور اس کے لئے ایا آئے گا ایا اس شوارس دی زونے یہ مونس ہے تو اس کی جگہ پہ زی آئے گا زی اس گروز زونے کہتے ہیں سورج کو زی اس گروز سورج بڑا ہے وہ بڑا ہے دس بخ وہ سوال کرتے ہیں اور وہ استعمال ہوتا ہے سوری جب وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسٹ ایا وہ کون ہے وہ اسٹ ایا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں ایا اسٹ آلی وہ آلی ہے لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں was است ایا یہ کیا ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے فیولا دیا فیولا as است فیولا und as است شوارس اسی طرح زونے کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں was است دس was است زی دی زون زی است گروز یعنی زونے جو ہے وہ مونس ہوتا ہے تو اس کے لئے زی کا لفظ استعمال ہوتا ہے was است زون زی است گروز وہ بڑا ہے اور اسی طرح نویٹرام کا جملہ بنانا ہے تو ہم کہیں گے was است بخ as است کھلائن یہ چھوٹی ہے تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کچھ اور لے کر حاضر ہوں گے اس وقت تک اللہ حافظ